جہند everyone کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے سانتھوں اور لے کر آ چکا ہوں پھر سے ایک امپورٹنٹ بیڈیو یہ بیڈیو ہونے والے نیوی اس اے سار اور ایمر اگنی بیر وینچ کے لیے سانتھوں جس بیرنچ کا ایکجام دس سے چودہ تاریخ کے بچ میں ہونے والا آپ سبھی کے نیوی ایمر اور اس اے سار کے ایکجام جس بیرنچ کا دس سے چودہ تاریخ کے بچ ہونے والا ہے اور اسی بینچ کی میں بات کر رہا ہوں ساتھ ہو دس سے چودہ اکٹوبر کا آپ کا ایکجام ہوگا نیوی ایسے سار اور ایمار کا ایسے سار کا دس سے بارہ تک ہوگا اور تیرا کو گلس کا ہے اور چودہ کو ایمار کا ایکجام ہوگا ٹھیک ہے نا تو اتنا تو آپ سبھی لوگ جانتے ہو بس آپ کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈاکمنٹ کیا کیا لے جانا ہے اور کیا کیا سعودھانیاں برتنی ہیں اور اچھے سے ایک بار دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو کیا کیا لے کر جانا ہے ٹھیک ہے نا ایک جام اور پی ایپ ٹی کیسے کیسے کیا پروسس ہوگا سب چیز بتاؤں گا بلکل ایک دم ڈیٹیل میں آپ سبھی لوگ سمجھئے گا ایک دم سورو سے لے کر لاشت تک سمجھے گا ٹھیک ہے نا میں دوستو ایک دم اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو لائک کر دو بھائی اور ہاں چینل پر نا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ نیوی کا اور خورت گائر کا ت acontec담시ا ٹی لا конечно نیووا شہنے جانے آگے آپ sleeping ہم بات کر رہے ہیں ڈاکمنٹ پر کیا کیا ڈاکمنٹ لگے گا ایمپورٹن ڈاکمنٹ کیا ہونے والا ہے کیا کیا سعودھانیاں برتنیاں ٹھیک ہے نا ایمینیٹی باونڈ ایک لائے گیا ہے سوری انڈیمینیٹی باونڈ لائے گیا تو اس کا کیا نا ٹک ہے مطلب یہ نیا جوڑ دیا گیا پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا تو ساتھوں اس پر پورا چرچہ کریں ایک دم کڑی پرتفیا دوں گا ٹھیک ہے نا بیڈیو کلاس تک دیکھ لینا ٹھیک ہے باقی آپ کا ڈاکمنٹ سارا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھوں بڑھتے ہیں آگے تو دوستو ابھی دیکھئے جو آپ کا ایڈ میٹ کا ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اس پہ جو جو انسٹکشن ہے سب سے پہلے اس انسٹکشن میں ہی آپ کو توٹل چیز دیا گیا ہے بس آپ کو اپنا جو ڈاؤٹس ہے نا اس کو کلیر کرنا ہے جو بھی ہے سب میں آپ کو بتاؤں گا ایک دم ایسٹیپ تو آپ کو اس ویڈیو کو لاشٹک دیکھنا ہے اور ساتھوں میں پورا کلیر کر دوں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی بٹ آپ کو پورا پروسس بتاؤں گا کیسے کیسے آپ کو کیا 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 لے جانا ہے اور کیسے آپ کا exam ہوگا کیسے آپ کا physical ہوگا ٹھیک ہے نا پورا مطلب ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے انسٹکشن مطلب آپ کو دیکھ لیجئے انسٹکشن میں کیا کیا مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ ریپورٹنگ ٹائم سے تھوڑا سا بھی لیٹ پہنچتے ہیں نا دو منٹ بھی لیٹ پہنچتے ہیں نا تا آپ کو نہیں لیا جائے گا ایوین آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ جس بھی سینٹر سے ہو چاہے دہرہ سن دہرہ دون سینٹر ہے یا کوچی سینٹر ہے چاہے کلکتہ ہو ممبئی ہو کوئی بھی سینٹر ہے وہاں پر اگر آپ کا ریپورٹنگ چھے پی ایم ہے سوری آپ کا کم سے کم مینیمم آپ کا چار بجے صبح سے لائن لگنا چالو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا چار بجے صبح سے ریپورٹنگ چالو ہو جاتا ہے تو آپ کو چار بجے صبح سے اگدم لائن میں لگ جانا ہے باقی آپ اپنی سہولیت سے پانچ پچاس تک کوشش کیجئے گا کہ اگدم بلکل لگ جائے گا نہیں تو پھر آپ کو ریکس لینا پڑے گا آپ کا مطلب اندر آپ کو ٹیسٹ کے لیے نہیں سامل کیا جائے گا جیسے یہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ ریپورٹنگ ٹائم سے پہلے آج جانا ہے آؤن اریجمنٹ ٹو بی میڈ فور فوڈ بورڈنگ اینڈ لوجن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا جو بھی ہے پورا بوریا ویستر باندھ کر آئیے گا کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی یہاں پر نہ تو آپ کو کھانا دیا جائے گا کوئی فوڈ نہیں دیا جائے گا ویسے یہاں پر آپ کو اپنا اریجمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب لوگ جانتے ہیں بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے ویسے بھی کہیں کوئی اریجمنٹ کوئی کرتا نہیں ہے کوشٹ کر میں جائیے نیوی میں جائیے سب اپنا ہی کرنا پڑتا ہے ڈیفینس میں ٹھیک ہے نا چھلی نیکسٹ ہے ڈیو آر ٹو ورنگ فالنگ ڈاکمنٹس فور اگزامینیشن ان اریجنال فورمیٹ کہنے کا مطلب ہے کہ اگزام دینے کے لیے آپ کو کون کون سے اریجنیٹ لوگمنٹ چاہیے اور سب ہی اریجنال لے کر جانا یہ گلتی کبھی مت کرنا ڈیجی لوکر کا اگر آپ کے پاس مارکشیٹ کھو گیا ہے تو آپ ڈیجی لوگ ڈیجی لوکر مارکشیٹ آپ لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کا کہنا تھا اور دیکھئے بات ہے کہ سب ہی ڈاکمنٹس اریجنال پاسنگ سٹیفیکٹ چاہیے ٹھیک ہے نا پاسنگ سٹیفیکٹ بہت جڑودی ہے پاسنگ سٹیفیکٹ پاسنگ سٹیفیکٹ اور ایک ہوتا ہے مارکشیٹ اگر آپ اس اس آر کے لئے ہیں تو ٹویلت کا مارکشیٹ بہت جڑودی ہے اور ٹینت کا بھی مارکشیٹ لے کر جانا ہے ٹھیک ہے نا دونوں اریجنال لے کر جانا ہے بات ہے کہ اگر ایمار ہیں تو آپ کو صرف ٹینت کی مارکشیٹ لے کر جانا ہے اگر آپ ٹویلت بھی ڈال دیئے ہو اگر ہے تو آپ اس کو کیری کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ ہے یہ چیزیں آپ لوگ سمجھ گئے مطلب اریجنال لے کر جانا ہے مارکشیٹ پہلا چیز آپ کا دیکھیں ڈسیسی سٹیفیکٹ لے کر جانا ہے ہاں جن کا بھی ڈسیسی کے تھرو ایڈ میٹ کار آیا ہے میرے کئی فرینڈس کے ڈسیسی کے تھرو ایڈ میٹ کار آیا ہے تو ان سبھی فرینڈس کو لے کر جانا پڑے گا جیسے ڈسیسی لے مرم 버門و ایسا releasing آپ لوگ سمجھ گئے تو یہ ہے نیکسٹ نمبر سیہے this call up later ہو گیا ncc certificate ہو گیا پہلا میں کیا ہے education certificates matic passing certificate and maxit passing certificate and maxit آپ لوگ سمجھ گئے تو next ہے domicile certificate دیکھیں domicile certificate میں آپ کا کیا ہوتا ہے awasie جو بھی ہندی بھاسی چھتر سے ہیں وہ لوگ سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے awasie اور جو بھی مطلب north سے ہیں اور یا پھر south سے ہیں تو ان کے لئے میں بتاتا ہوں کہ آپ کا domicile کہا جاتا ہے یا پھر resident certificate resident certificate آپ کو لگے گا ٹھیک ہے نا جتنا سمجھدار ہیں سمجھ گئے next بات کرتے ہیں resident certificate میں ایک چیز ہے کچھ estates کے resident certificate بنوانے میں بہت زیادہ لوچا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ وہاں کے ناغریک کے پاس resident certificate بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ ادھار کارڈ سے کام چلاتے ہیں تو ایسی کوئی بیواثتہ نہیں ہے مطلب ادھار کارڈ will not accepted as a domicile مطلب domicile is domicile مطلب کہنا مطلب آپ کا domicile کے جگہ پہ صرف domicile ہی چلے گا ادھار کارڈ نہیں چلنے والا ہے یہ گلتی مت کرنا اگر آپ کو domicile نہیں ہے تو آپ کو جانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ domicile جو ڈالے ہیں پورانا وہ ہی domicile چلے گا ایسا نہیں کہ آپ فورم بھرتے سمجھ کچھ بھی ڈال دی ہیں کہیں بھی estate کا اور domicile بنوا کر نیا لے جا رہا ہو تو یہ بلکل نہیں ہو پائے گا مطلب جو پورانا domicile ڈالے ہو وہ ہی domicile چلے گا یا پھر آپ کا فورم بھرنے سے ڈیٹ سے پہلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا میرے ساتھیوں اتنا تو آپ لوگ سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہیں اور نیکسٹ آپ کو فوٹو لے کر جانا ہی ہو وہ تو سب لوگ جانتے ہو فوٹو لے کر جانا ہے کتنا فوٹو لے کر جانا ہے چھے فوٹو لے کر جانا ہے ٹھیک ہے نا اور تین مہینے سے پہلے کا ہونا چاہیے تین مہینے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے جیسے تین مہینے کے اندر کا ہونا چاہیے ابھی recent فوٹو مانگ رہا ہے ٹھیک ہے نا recent ابھی آپ کس طریقے کے دیکھتے ہو ویسا آپ کو دکھانا ہے ٹھیک ہے نا pen card pen card کوئی دیکھئے یہاں پر pen card mandatory نہیں ہے لیکن ادھار card is mandatory اگر ادھار card میں آپ کو کوئی دکھت ہے تو آپ کو سیدھے سی بات ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پرسانی ہوگی کیونکہ ادھار card is mandatory یہاں پر دیکھ سکتا ہو ادھار card کو دیکھئے کوئی بھی document پر mandatory نہیں لکھا گیا لیکن ادھار card mandatory ہے اور یہ form بھرنے کے time پر بھی بولا گیا تھا اور OTP مطلب ادھار card سے OTP system اس بار لاغو ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں پہلے ہی اور ہمارا prediction اپنے آپ میں best ہوتا ہے اور ادھار card سے related مطلب لکھا گیا mandatory اور form بھرنے سمیہ بھی آپ کا ادھار card کا 4 digit لکھا جاتا ہے تھا جیسے 0549 یہ ہو گیا 4 digit تو اس طریقے سے آپ نے form بھرتے سمیہ دیئے ہوں گے تو وہ match کرا جائے گا ادھار card mandatory ہے ٹھیک ہے نا میرے دوست pen card آپ کو ہے تو لے کر جانا نہیں ہے بنوا لے نا joining time ٹھیک ہے نا joining time کیونکہ salary کے لئے بہت جڑوری ہوتا ہے pen card even pen card بینہ آپ کی joining نہیں کی جائے گی pen card pen card بہت جڑوری ہے ٹھیک ہے recent photo ہو گیا باقی جو بھی ہے اپنا original document carry کرنا ہے اور number 4 میں your original documents will verified against the document uploaded while application all the candidates invalid incorrect incomplete document will disqualified at the stage selection کہنے کا مطلب ہے میرے ساتھ ہو کہ اس بار جو ہے آپ کا admit card ہی آیا ہے جو آیا ہے بہت زیادہ اسکوٹنی کیا گیا ہے یہاں تک جو آپ نے form کو بھرا ہے اس میں آپ نے کیا upload کیا ہے اس کو کھول کھول کر دیکھا جا رہا تھا جیسے میں نے خود ایک candidates کا form بھرا تھا جیسے وہاں پر ان کا domicile کے جگہ پر وہاں پر ان کا domicile کے جگہ پر ادھار کا ڈال دیا گیا تھا candidates north سے تھے تو ان کا reject ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا ان کا reject ہو گیا even کہنے کا مطلب یہاں پر پورا اچھا سے چھک کیا گیا اس کے بعد مطلب admit کر دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ نرندر موڈی کو بھی admit کر پہلے آ جاتا تھا یہاں تک براٹ کولی کو بھی admit آ جاتا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا ہے آپ نے جو upload کیا اس کو سب سے پہلے verify کر رہے تھے ایسے ہی مطلب دیکھیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب پورا اسکوٹنی کرنے کے بعد یہ admit کر آیا ہے اور اس میں بھی اگر آپ مطلب ان کو کچھ دکھت ہوگا جیسے آپ نے domicile کسی اور state بنوا لیا ہے تو بہت زیادہ پروبلیم ہوگا آپ کو وہ آپ کو accept نہیں کریں سیدھے وہاں پر مطلب اپنا بلو اور بلیک لیکر پین جانا ہے اگدم پین لے کر جائے گا بلو این بلو بلیک لے کر جانا ٹھیک نا کیونکہ آپ کو مر سیڈ کو رنگ نا ہوگا پورا بھر نا ہوگا ٹھیک نا آپ اگدم ball pen کا use جیل pen use نا کار نا ریٹن examination and pftb conductor esports کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھئے آپ کو جتہ لے کر جانا ہے مطلب سو لے کر جانا ہے پھر سے آپ کو ٹی شرط پہن سکتے ہیں یا پھر آپ half end use کر سکتے ہو اور جو army بغیرہ میں ہوتا چڑڈی پر وہ سب نہیں ہے رننگ میں بہت ہی اچھے سے well maintained ہو کر جانا پڑتا آپ پھر میں دوڑ سکتے ہیں لیکن وہ جو آرمی رننگ میں جس طریقے سے ہوتا چڑڈی بغیرہ پر تو اس نہیں ہوتا اور اس میں کمپلسری ہے جو جتہ ہوتا ہے اس میں پہن پہن کر دوڑ اور اور کچھ ہوتا تو وہ آپ کا ریسک ہے جیسے دوڑتے سمیں کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کا ریسک ہے یہ سب ہیں باقی جب تک آپ آئی جی کانڈیڈیٹ ہیں تو سب ریسک آپ ہی کا ہے یہاں پر سیدھے سیدھے آپ لوگ سمجھ دو اور دیکھیں یہاں پر کوئی میل کانڈیڈیٹس ہے بھائی اگر صحیح میں تھوڑا سا بھی افورٹ لگاتا ہوگا کوئی کرکٹ سے جڑا ہو یا فوڈ وال سے جڑا ہو مطلب کوئی اگر آپ کا game ہے تو ایسے ہی مطلب 6 منٹ 6 منٹ میں آپ کا رننگ ہو جائے 6 منٹ جب بہت زیادہ ہے رننگ کے لیے آپ لوگ اقدم آسانی سے کر لیجئے بینہ پریکٹیس کر سکتے بس آپ کے مائنڈ سیٹ ہونا چاہے کہ ہاں مجھے سلس دوڑ باقی تھوڑا موڑا اگر پریکٹیس کی ہو تو بہت اچھی بات ہے ساڑھے 6 منٹ میں رننگ آرام سے کر لوگے 20 اٹھک بیٹھک کرنے بھائی 20 اٹھک بیٹھک کرنے وہ اٹھک بیٹھک پورا نیچے نہیں جانا ہے صرف اور صرف آپ کو ہاف تک آنا ہے ہاف تک جانا ہے مطلب اٹھک بیٹھک سکوائٹ جس کو کہتے ہیں اور لڑکیوں کے لئے پندرہ ہے اور لڑکیوں کو 10 مطلب لیٹ کر بیٹھنی سیٹ اپ لگانا ہے اور بھائی کو ایک بھی نہیں ہے ٹھیک نا مطلب ہم لوگ کو پوس لگانے ہیں بھائی کو اور لڑکی لوگ کو مطلب بیٹھنی سیٹ اپ لگانے ہم لگانے سیٹ اپ نہیں لگانے تو یہ سب ہے باقی یہاں پر لکھا گیا ہے مطلب آپ کا جو اگزام ڈیٹ ہے سیٹ ہے یہ سب کچھ بھی چین نہیں ہو سکتا جو ایڈ میٹ کڑ آگیا آگیا برنگ پیک لنچ اینڈ ڈرینک وارٹر آن ڈر ٹیس دے مطلب اپنا ناسطہ وغیرہ ڈرینک وارٹر لے کر جا سکتے باقی جو کوئی بھی مادک پدار تو نہیں جا پائے گا جیسے ڈرک وغیرہ کچھ لوگ رننگ سے پہلے لیتے ہیں تو یہ برزیت ہے اور پکڑے جانے پر آپ کو پنیش بھی کیا جائے گا فیلیر ٹو کینسیلیشن آف کینسیلیشن مطلب اگر آپ ان سبھی جو بھی انسٹرکسن ہے اگر آپ ان سبھی میں سے کسی بھی فیلیر ہوتے ہیں تو آپ کو سیریز سیدھ آپ کو رد کر دیا جائے گا وارننگ میں آپ کو کچھ دیا گیا ہے تو آپ کو پیسے نہیں دینا ہے کہ کوئی آپ کا ایکجام کلیر کر دے گا اگر کوئی آپ کا ایکجام کلیر کرے گا وہ صرف آپ ہیں آپ مطلب آپ اپنا بھویس خود لکھئے گا ایسا نہیں کہ آپ کسی کو پانچ لاک روپے دیں گے تو وہ آپ کا بھویس لکھ دے گا ایسا نہیں ہوتا ہے ایسی کارن ہوتا ہے ایسی ایکجام میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں دھاندلی ہوتا ہے مطلب بہت ریئر کیس میں ہے کہ کوئی ہو پائے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائپ کا کچھ ہو گا کیونکہ ساتھ ہو یہ آن لین سے سیدھے آف لین کرنے کا ایک مقصد یہ ہے باقی یہاں پر دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو کوئی بھی دکھتا ہے سیلر ایڈ نیوی جو بھی دوٹ ان پر میل کر سکتے ہیں باقی ایک نیچٹ ہے ان ڈیمین بانڈ تو اس میں کیا ہے اپنا فوٹو سارج دینا ہے باقی پریشیدنٹ آف انڈیا کا لیٹر اس میں آپ آپ کا ریس سارٹیفی ٹائپ کا ہو گیا کہ آپ سائن کر لینا گار جیون سائن کر لیجی یا کوئی ریلیشن ہے تو اس سے اور باقی یہاں پر آپ کا سین ٹھیک نا یہ سب رہا آج کا ویڈیو میں کیا سر لگا اور باقی بات کرتے ہیں ڈاکمنٹ تو مینڈیٹری ہے ادھا ٹھیک نا ادھا تین ٹویلت کا لے لیجی گا ٹی اور ٹویلت کا ایسی سر والے دونوں لیں گے ایمار والے صرف ایک بھی لے سکتے ہیں ٹھیک نا باقی ڈومی سائل اور کرونا ریپورٹ بغیر ویکشن ہے ویکشن سرٹیفیکٹ آپ اس کو کیری کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک نا اتنا ہے باقی کچھ زیادہ ڈومی ٹی میں ہے نہیں آپ سبھی لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور نیکس ویڈیو میں ایک منٹ آپ کو سوڑا سا یہ سمجھ لیجی سیدھے آپ کو ریپورٹ ہوگا آپ کو ایکجام ہوگا پھر آپ کا پی ایف ٹی ہوگا پی ایک ہوگا جس کو پاس ہوگے اس کو پاس کر دیا جائے گا بی زین باد میریٹ لیسٹ آتا ہے ٹھیک نا بی زین باد میریٹ لیسٹ کا ویٹ کیجئے میریٹ لیسٹ آ جائے گا تو آپ کو فائنل جوائننگ اور میڈی کلیے جانا ہوگا تو ٹھیک سانتھی all the best all موسیقی